ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک پامیسٹ آتا ہے وہ بچوں کے ہاتھ دیکھتا ہے اور بچوں کو اپنی تقدیر کے بارے میں بتاتا ہے تو اتنے میں ایک بچہ دوڑتا دوڑتا اس پامیسٹ کے پاس آتا ہے کہ وہ بھی اس پامیسٹ رکیتا ہے انکل انکل میری ہاتھ میں دیکھیں کہ میں بڑھا ہو کے کیا بنگا تو وہ پامیسٹ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ پامیسٹ دیکھتا ہے کہ یہ بتاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد کہ بیٹا یہ جو لکیر ہے یہاں سے یہاں ملتی تو تم دنیا کے بڑے اسٹیٹمین بنتے تم دنیا کے بڑے باچھا بنتے تم دنیا کے بڑے ملٹری پرسن بنتے وہ بچہ روتا ہوا اپنے گھر جاتا ہے وہ چھاکو لیتا ہے وہ اس چیز کو اس ہاتھ کو اس لکیر کو وہاں سے کاٹ کے اسے جوہے جوڑتا ہے پھر وہی بچہ اسی پامیسٹ کے پاس جاتا ہے وہ اسی پامیسٹ رکھتا ہے انکل انکل اب دیکھیں اب میں کیا بنوں گا وہ پامیسٹ جواب رہتا ہے بیٹا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آسمان پر ڈیسائیڈ ہوتی ہے یہ قدرت ڈیسائیڈ کرتی ہے لیکن جس یقین کے ساتھ جس اعتماد کتاب جس بلیب کے ساتھ تم نے یہ کھٹا ہے اب آسمان سے فرشتے بھی ترکے آ جائیں تو تمہیں ملٹری پرسن بننے سے نہیں رہ سکتے جی ہاں یہ سٹوری ہے نپولین بوناپارٹ کی جو فرانس کا نپولین بوناپارٹ مانا جاتا ہے جیسے آج بھی دنیا نپولین بوناپارٹ کے نام سے جانتی ہے انسان کو یقین ہونا انسان کو اپنے کام پر یقین ہونا بڑا اہل ہو انسان پر یقین ہونا چاہیے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس یقین ہونا چاہیے یہ کہ وہ یہ کر سکتا ہے